جب سے کلکتہ میں اس ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے ساتھ وہ مانوطہ کو ہلا دینے والا وہ جگن اپراد ہوا ہے جس کے بارے میں سوچ کر جس کے بارے میں سن کر روح کام جاتی ہے تب سے سوچ رہا ہوں کی کیا بولوں روز صبح اٹھتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن شبد کم پڑ جاتے ہیں اتنی تکلیف اتنا گصہ اتنا روش اتنا مانوطہ کا کرا ہوا کار مانوطہ کو شرمندہ کرنے والا یہ جگن خطرناک ابھی بھی دھونڈ رہا ہوں شبد نہیں مل رہے لیکن آج سوچا کچھ تو بولوں اور کچھ تو لوگوں تک پہنچاؤں ڈیٹیل سنیے میں نے اس رات کی جو اس کے ساتھ ہوا ناباپ کی اکلوتی بچی پڑا لکھا کے جیسے دیسے مدھنبر کے پریوار سے ڈاکٹر بنایا اور ان راکشسوں نے راکشسوں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ جو اس کے ساتھ کیا ہمیں یہ نربیہ کے وقت ہوا تھا جب نربیہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کندے طریقے سے بلاتکار ہو سکتا ہے کتنے کھنونے طریقے سے ہتیا ہو سکتی ہے تب سب کی زامو ہی کانشنس جاگتی ہے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی بھی مئیلہ کے طرف اس کے خود کے کارکشتر میں اس کے راتے ایسا ہوا ہے تو یہ تو اس کی سزا بہت کڑی ہونی چاہیے اور بیچ چورہے پر ہونی چاہیے بیچ چورہے پر اتنی خطرناک سزا ہونی چاہیے اور میری ہم جب اس کارے پر نالی سے گزریں گے اب ہم کوٹ کچھہری سے گزریں گے پھر لوگ بیٹھیں گے پھر اس پر چرچہ ہوگی پھر ایک انہیں دس پیس پندرہ سال لگ جائیں گے انہیں ابھی آج ہی جتنی جلدی ہو سکے جتنے بھی اس پیچھے اس کے پیچھے اپراد ہی ہیں وہ راکشت ہیں ان کو سزا بیچ چورہے پر ملنی چاہیے اور اس کی سزا صرف سزائے موت ہے اور کوئی سزا نہیں ہے نہیں ہم تو آگے اپنی زندگی بڑھا لیں گے ہمارے پاس کوئی اور مدہ مل جائے گا آواز اٹھانے کے لیے ہم مدے ڈھونٹے ہیں اور صحیح بھی ہے ساموئی کا اکروش جو ہے وہ دکھانا ضروری ہے لیکن اس ماں باپ کا کیا ہوگا جنہوں نے سوچا ہوگا چلو اپنی بچی کو پڑھا لیا ہم نے اب اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے ایک جو سپنا ہوتا ہے مدے مرگے بریبار کا وہ ان کا پورا ہو گیا ہے رات کو گیارہ بجے ماں کو فون کر کے پولی کہ تم پریشان مت ہو تم سو جاؤ ان کا آگے کا جیون کیا ہوگا اس لیے ہر ناغرک کا کرتب ہے چاہے آپ کی بیٹی ہے چاہے آپ کی بہن ہے چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے آپ کے گھر میں ایسی کوئی مہیلہ ہے چاہے ہے یا نہیں ہے بچوں سے لے کر بودھوں تک کسی بھی کارے شتر میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اٹھانی چاہیے روح کام چاہتی ہے روح کام چاہتی ہے میں اپنا فون کھولتا ہی نہیں ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی ورلڈ میں رہوں جو سب اچھا ہے سب کچھ اچھا لیکن کیسے آتما کچھوٹتی ہے آتما کچھوٹ رہی ہے آپ کی بھی آتما کچھوٹ رہی ہے لیکن آواز اٹھانا بہت ضروری ہے دوستو آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے